پاکستان کے قومی ہیروز کو قراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیجے ادارے کی خوبصورت کافش کو خدغن لگانے کی کوششیں جاری ہیں پاکستان کے نیشنل ہیروز کو قراج تحسین پیش کرنے کے منفرد انداز کو ایڈویٹائزنگ مافیا برباد کرنے پر تل گئی فیڈل بیری آشا منزل برچ کے سٹون قومی ہیروز کے نام سے منصوب کر دیئے گئے تھے برچ کے سٹونوں کو رنگوں سے سجا دیا گیا تھا ان سٹونوں پر قومی ہیروز جو کہ اپنی اپنی فیلڈ کے لیجنڈز ہیں ان کی تصاویر کو چسپا کیا گیا تھا سیون ٹین نیوز نے کس مئی کوئی رپورٹ پیش کی تھی مگر اب لیجنڈز کی تصاویر مختلف اشتہارات کا مجموعہ بن چکی ہیں جن پر حکیم صاحب مردانہ کمزوری موٹا اور دبلہ ہونا مختلف پرائیویٹ اسکولوں کے اشتہارات لگ چکے ہیں اس زمن میں جب ڈیوٹی پر تینات ٹریفک آفسر سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے تو یہ اشتہارات لگتے نہیں دل میں ہمارے سامنے کوئی نہیں لگاتا جو لگاتا ہم اس کو منع کرتے ہیں باقی رات میں کب لگا گے جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا یہ ادارے اور ایڈویٹائزنگ کمپنیز ایک مافیا بن چکے ہیں یہ وہ اناثر ہیں جو شہر کی خوبصورتی کو داگدار کر رہے ہیں اور متعلقہ انتظامی ادارے بھی ان کے خلاف کا روائی کرنے سے گریزہ ہیں یہ وہ مافیا ہے جو شہر کراچی کو خوبصورت دیکھنا نہیں چاہتی اپنے چند روپے کے منافعے کے لیے یہ مافیا شہر کو داگ لگانے پر تلی ہوئی ہے کیمرو مین ساخب علی کے ساتھ افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر